الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑے جو شخص جو آدمی جو انسان جو مرد جو عورت اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑے اس کے لئے اس کے بدلے میں ایک نیکی ہے اور یہی باس نہیں فرمایا اور ہر ایک نیکی اپنے جیسی دس نیکیوں کے ساتھ ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ایک حرف پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملی دس نیکیاں بندے کو انسان کو مسلمان کو قرآن مجید کا ایک لفظ پڑھنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں اور فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ علیف لام میم ایک حرف ہے بلکہ علیف ایک الگ حرف ہے لام ایک الگ حرف ہے اور میم ایک الگ حرف ہے تو جب بندہ کہتا ہے نا علیف لام میم تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اس کو تیس نیکیاں ملتی ہیں تو میرے عزیز بھائیو کتنا زیادہ فائدہ ہے قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کا ایک ایک لفظ پڑھنے سے دس دس نیکیاں بندے کو ملتی ہیں آپ دوسری حدیث سمات فرمائیں ہمارے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ اکرام کو کہ تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ وہ ہر روز بتحان یا اکیک کی طرف جائے اور وہاں سے موٹی موٹی کوہانوں والی دو اونٹھنیاں لائے اس میں وہ کسی جرم کا اتقاب بھی نہ کرے اور نہ قطع رحمی کرے یعنی فری میں دو اونٹھنیاں لے آئے تو صحابہ اکرام نے ارض کی اے اللہ کے رسول ہم سب یہ پسند کرتے ہیں یعنی کون بندہ یا پسند نہیں کرتا کہ وہ فری میں اس کو دو اونٹھنیاں مل جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص مسجد کی طرف نہیں جاتا وہ اللہ کی کتاب میں سے دو اعتیں سیکھ لے یا دو اعتیں قرآن مجید پکڑ کر وہاں سے پڑھ لے قرآن مجید میں سے اس کے لئے دو اونٹھنیاں سے بھی زیادہ بہتر ہیں اس کے لئے دو اونٹھنیاں سے بھی زیادہ بہتر ہیں تو ان دو حدیثوں سے ہمیں پتا چلا کہ قرآن مجید کی دو اعتوں کی تلاوت دو اونٹھنیاں سے بھی اگر آج کے دور میں میں یہ کہوں کہ دو کرولا کاروں سے بھی زیادہ بہتر ہیں تو بندہ کون یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کو کرولا کاریں ملیں تو میرے عزیز بھائیو دو اونٹھنیاں اللہ اکبر ان سے بھی بہتر اللہ کے نبی نے فرمایا دو اعتوں کی تلاوت ہے تو میرے بھائیو جب بھی مسجد کی طرف جاؤ مسجد میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت بھی کیا کرو اگر پڑھنا نہیں آتا تو کاری صاحبان سے سیکھ لیا کریں دو اعتوں کی تلاوت دو اونٹھنیوں سے بھی زیادہ بہتر ہے اور جو پہلی ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ ایک لفظ پڑھنے کا دس نیکیاں بندے کو ملتی ہیں یعنی علی فلاہ میم جب بندہ کہتا ہے تو اس کو تیس نیکیاں ملتی ہیں یعنی قرآن مجید کی تلاوت بندے کو بے شمار فوائد دیتی ہے بے شمار نیکیوں میں اضافہ کرتی ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور سننے والے بھائیوں سے گزارش ہے کہ میری باتوں کو کیونکہ میں اللہ کے نبی کی حدیثیں بیان کرتا ہوں کوئی اپنے باپ دادا کی بات نہیں کرتا ان کو شیر کیا کریں تاکہ ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ